السلام علیکم سیڈنٹس ہوپ یار ڈینگ ویل ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل بسم اللہ نویر تاریم آج کی ہماری اس ویڈیو کو ٹاپک ہے چپٹر نویر ٹو اسالیب تحقیق کے سیکنڈ نونگ کوسٹن کا پارٹ ٹو نفسیات کی مصفت و محلیت کی کون کون سے طریقے ہیں دو طریقے بیان کریں تو یہ ہمارا ہاف نیکسٹ کوسٹن تھا تحقیق ایک تجرباتی اور منظم تفتیش اور دریافت ہے یہ تجرباتی تحقیق سائنسی مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے اس سائنسی مشاہدوں کو دو اقسام ہیں قدرتی مشاہدہ اور منصبت مشاہدہ نمبر ایک ہے قدرتی مشاہدہ قدرتی مشاہدے مشاہدے کا وہ طریقہ ہے جس میں مشاہدہ کرنے والے قدرتی حالات و واقعات کے حقائق اسی طرح نیکارڈ کرتا ہے جیسے وہ سہزد ہوتی ہیں دراصل تحقیق کی یہ قسم وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں تحقیق کا موضوع مشاہدہ کرنے والے کے اختیار سے باہر ہوں یعنی وہ حالات پر کابو نہ رکھتا ہوں قدرتی مشاہدے میں دو طریقے استعمال ہوتے ہیں معلومت مشاہدات طریقہ اور باطنی مشاہدات طریقہ ہمارا نمبر دو ہے منصبت مشاہدہ زیادہ تر تحقیق تجربہ گاہ کے منصبت شرائط کی تحتید کی جاتی ہے یہ تحقیق دونوں تغییرات کی درمیان علیہ تو معلومت کا تعلق بیان کرتے ہیں ہم کسی ایک وہ تغییرات کو بطور سبب یا علیت دے کر استعمال کر کے اس کا اثر اور نتیجہ دیکھ سکتے ہیں مثال کی طور پر اگر ہم ملٹی میڈیا کا استعمال کریں تو امتحانات میں طلبہ کی نتائج پر کیا اثر پڑے گا سٹیڈنٹ سمائی جوی ویڈیو ہے اس میں بھی عبیتہ کمارا جو بلوں کشنہ کو کبر نہیں ہوتا ملتے ہیں نیکس میڈیو میں تو تک لیا اللہ حافظ